جو چٹانوں کو جھتنا چھو کر دیتا ہے توڑ دیتا ہے وہ سخت دلوں کو توڑ دیتا ہے وہ اس لیے ہمیں ضروری بات ہے کہ ہم بزرگوں سے برکت دینے کے بعد ہاتھ رکھنے کے بعد جو ہے وہ ہم کاری بھی جائیں یا جو کچھ بھی ہم خدمت کے لیے آتے ہیں کچھ کرتے ہیں بزرگوں کے ہاتھ رکھنے سے ہم ہمیشہ برکت پاتے ہیں خدا ہم نے اگر ممکن کیا تو کسی دن میں میں چاہوں گا کہ میں اپنی ساری کلیسیا کو بلیس کروں اور اگر آپ تیار ہوں تو میں آپ سب کے لیے دعا کروں گا کچھ ہم پر بیس پچیس منٹ نکال سکتے ہیں اور باری باری یہاں پر سب کو ہم تیل سے مسا کر سکتے ہیں خدا کے خادموں کے ساتھ مل کر تاکہ خدا کے اس فضل کو ہم دیکھ سکیں خدا کے اس قانون کو جو اپنے کلام میں اس نے بتایا ہے مجھ کا ایکسپیرنس کر سکیں اس کو دیکھ سکیں کہ کس ساتھ سے خدا جو ہے وہ کام کرتا ہے خدا اندہ آپ کو برکت بکشے خدا اندہ کے شکر کرتے ہیں کہ خدا اندہ نے ہمیں ہمیشہ اپنے کلام کے وسیلہ سے اس نے تقویت دی ہے اپنے کلام کے وسیلہ سے اس نے ہمیں سمالا ہے اور اس کا کلام یہاں جو ہمیں دکھوں سے رہائی دیتا ہے ہماری بیماری مسلم کو شفاہ دیتا ہے جیسے کہ ضبور ایک سو سات میں لکھا ہوا ہے کہ وہ اپنا کلام نازل فرما کر شفاہ دیتا ہے اور ان کے دکھوں سے رہائی بکشتا ہے تو یہ خدا کا کلام ہے جو ہم کو ہمارے دکھوں سے رہائی دیتا ہے خدا کا کلام ہے جو ہمیں شفاہ دیتا ہے کیسے جب خدا کے کلام کو پریچ کیا جاتا ہے خدا کے کلام کو لوگوں تک پہنچایا جاتا ہے تو اس وقت کیا ہوتا ہے لوگوں کے دلوں میں ایمان پیدا ہوتا ہے ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا مسیح کے کلام سے جب ہم خدا کا کلام سنتے ہیں تو کیا ہوتا ہے ہمارے اندر ایمان پیدا ہوتا ہے اور ایمان کے پیدا ہونے سے ہم شفاہ پاتے ہیں ہم اپنے دکھوں سے تقلیفوں سے رہائی پاتے ہیں اور وہ جتنی مشکلات ہماری زندگی میں ہوتی ہیں وہ سب کی سبجیاں وہ یسو کے نام میں چلی جاتی ہیں پریز گارڈ پچھلے جمعہ کو ہم نے خداوند کے زندگی و اکشلاب میں سے میں نے سکھا تھا خداوند یسو مسی کی اتدائی تعلیم میں سے ایک اہم تعلیم جو تھی ہاتھ رکھنے کی تعلیم اور ہم نے دیکھا تھا کہ ہاتھ رکھنے کے وسیلہ سے ایک شخص سے دوسرے شخص کے اندر جو ہے وہ مختلف چیزیں جو ہیں وہ ٹرانسفر ہو سکتی ہیں اور ہم نے خداوند کے کلام میں پہلی بات یہ دیکھی تھی کہ کوئی بھی لیڈرشپ یا خدا کا مقر کیا ہوا کوئی خادم لیڈر اس کا سپیشل آدمی جو ہے اس سے دوسرے شخص کو لیڈرشپ ٹرانسفر کرنا دوسرے شخص کو جو ہے وہ اس کا مسئل ٹرانسفر کرنا اور ہم نے موسیٰ کے لیے دیکھا تھا کہ کس طرح سے اس نے جیشو کے لیے جو ہے وہ کیا کیا اس نے اپنے ہاتھ اس پر رکھے اور اپنی لیڈرشپ جو ہے وہ اس کو ٹرانسفر کر دی لیکن اس کی لیڈرشپ صرف نہیں تھی بلکہ اس کے پیچھے جو کچھ خدا نے اس کو سکھایا تھا جو حتمت اور دانش اس کو دی تھی وہ تمام کے تمام جو ہے وہ خداون نے اس کو ٹرانسفر کر دی اور جس طرح سے موسیٰ جو ہے وہ اپنی کلیسیہ کو بڑی حتمت اور درائی کے ساتھ جو ہے وہ بیابان میں لے کر جا رہا تھا اسی طرح سے بعد میں جیشو جو ہے وہ بھی ان کو لے کر جو ہے اس کے بعد ہم نے دوسری بات دیکھی تھی کہ جب دوسروں کے لیے کوئی خاص برکت جو ہے وہ اگر مانگی جائے تو وہ بھی ہاتھ رکھنے سے ہم نے دیکھا تھا کہ جس طرح یعقوب نے جو ہے وہ یوسف کے دونوں بیٹوں منصی اور افرائیم کے لیے اس نے دعا کی یاد رکھیں کہ ہاتھ رکھنا جو ہے یہ محض ایک کوئی خاص مطلب کہ اس کی علامت نہیں ہے ہاتھ رکھنے کے ساتھ جو دعا کی جاتی ہے جو الفاظ بولے جاتے ہیں وہ مل کر جو ہیں وہ پاور کا کام کرتے ہیں کیونکہ صرف میز ہاتھ رکھنا بھی کیونکہ خدا کلان کی تعلیم ہے یہ ہاتھ رکھنا اس سے بھی ٹرانس پر ہو سکتا ایسا نہیں کہ نہیں لیکن اگر ایک آدمی بیمار ہے اور آتا ہے وہ کیا لوگوں کو برکت دینا اور خداون کی برکت لوگوں کو بول کر جو ہے وہ ترسل کرنا تو ہاتھ رکھنا جو ہے یہ چینل ہے بولنا جو ہے وہ آپ کی روح جو ہے خدا کی روح کے ساتھ مل کر دوسروں کے لیے جو ہے وہ بلسنی جاتی ہے اس کے ارابعا پھر ہم نے دیکھا تھا کہ جب دوسروں کو پاک روح کی نعمت دینے کے لیے ہاتھ رکھے اور دعا کی تو ہاتھ رکھنے کے ساتھ کیا ہے دوسروں کے لیے شباعت کے نام کے لیے دعا کرنا کہ خدا کفا پوچھے ان کو بلے تو ہاتھ کے ساتھ دعا جو ہے وہ امپورٹنٹ ہے پھر ہم نے ایک مہت بات دیکھی تھی کہ جب ڈیکر مقصوص کیے گئے خدا نے سپیشل لوگوں کو مقصوص کیا تو پیسیا کیا کر رہی تھی روزے رکھ رہے تھے اور انہوں نے کیا کیا ان پر ہاتھ رکھ کر دعا سے ان کو رکھ ست کیا تو ہر جگہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہاتھ رکھنے کے ساتھ دعا جو ہے وہ امپورٹنٹ ہے محض ہاتھ رکھنا جو ہے وہ کافی نہیں ہے اور اس کے علاوہ پھر ہم نے دیکھا تھا کہ کس طرح سے مختلف قسم کی نیم